ہاں تو کماری نابالک مالتی ابجیکشن یور آنر یہ ایڈریس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ڈیفینس لائر میری کلائن پر تالہ کشی کر رہے ہیں اس لڑکی کا نام کماری نابالک مالتی نہیں ہے اس لڑکی کا نام کماری مالتی آگروال ہے یور آنر کیونکہ یہ سارا کیس اس لڑکی کے نابالک ہونے پر ٹکا ہوا ہے یور آنر اسی لئے میں نے اس لڑکی کو نابالک کہہ کے ایڈریس کیا ہے ابجیکشن سسٹینڈ کماری مالتی آگروال تم جو نابالک ہو کیا یہ بتا سکتے ہو کہ اس ملزم کے ساتھ تمہارا پیار بالک تھا یا نابالک میں یہ سوال سمجھی نہیں میرا مطلب ہے کہ کیا واقعی تم نے اس ملزم کے ساتھ پیار کیا جی ہاں کس لئے کیا کیا سوچ کے کیا نیچرلی شادی سوچ کے ایسی اچھا یہ بتاؤ پہلے تم نے شادی کے بارے میں سوچا تھا پھر پریم کیا تھا یا پہلے پریم کیا تھا پھر شادی کے بارے میں سوچا تھا پریم سوچ وچار کر نہیں کیا جاتا وکیل ساہب لیکن میں یہ ضرور جانتی تھی کہ پریم کیے بینہ میں شادی نہیں کروں گی لیکن کیا اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ پہلے تم ہر لڑکے کو صرف ایک ہی نظریہ سے دیکھا کرتی تھی کہ وہ تمہارا پتی بننے کے لائک ہے کی نہیں پتی بھاجی سبزی نہیں ہوتا وکیل ساہب کہ لڑکے سے ٹوکلی بھر سبزی سے چن کر لے لے پتی جیون ساتھی ہوتا ہے مگر پیار کرنے کے لیے تم نے سوریش ہی کو کیوں چنا اس ٹائپنگ انسٹیوٹ میں اور بھی کئی لڑکے تھے پیار میں پہل سوریش نے کی تھی اس نے کہا کہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اگر کوئی بھی لڑکا تم سے کہہ دے کہ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے تو کیا تم اس سے شادی کر لوگی جی نہیں تو پھر اس ملزم سے ہی تمہارا شادی کرنے کا ارادہ کیوں ہوا اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے کہ ملزم سوریش ایک لگپتی باپ کا اکلاوتا بیٹا ہے اس سے شادی کر کے یہ لاکھوں روپے کے مالکن بنے گی اور عیش کرے گی نہیں یہ سب جھوٹ ہے یہ سب جھوٹ ہے ایسا نہیں ہو سکتا